بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ٹاپک میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یوٹیوب سے کی جانے والی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی بہت ساری لوگوں نے آج کل جو ہے وہ یوٹیوپر چینل بنائے ہوئے بہت سارے ہر دوسرے بندے نے تو بغرض ہر انسان کی یہی ہے کہ مہاں سے جو ہیں وہ میں کچھ ایکسٹرہ جو ہے وہ پیسے کمائے ہوں تو اس کی میں آپ کو دلائل سے یہ بات ثابت کروں گا یہ جو یوٹیوب سے سوشل میڈیا اس کے علاوہ فیس بک ہے وہ بھی آج کل منیڈائز ہو چکی ہے تو وہاں سے کی جانے والی کمائی جو ہے وہ کمائی حلال کی نہیں ہے خالصتن حلال کی نہیں ہے چاہے آپ وہاں پر کسی عالم دین کے کوئی مذہبی ٹاپک مذہبی لیکچر وہاں پر اپلوڈ کرتے ہیں آپ کا ارادتی طور پر آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو تبلیغ کرنا لوگوں کو دین اسلام کی طرف راغب کرنا لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینا لیکن یہ میں بتانا میرا فرض تھا لیکن ہوتا کیا میں آپ کو کہتا ہوں محترم جناب قاسم علی شاہ صاحب کہ اگر وہ آپ کے موٹیویشن لیکچر سنیں تو ان کا مین مقصد لوگوں کو اچھائی کی جانے مراغب بننا لوگوں کو انکریج کرنا ہوتا ہے لیکن ایک جو ہمارا اسلام ہے جو ہمارا دین ہے وہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بے حیی والی چیز کو دیکھیں ان کا مقصد تو موٹیویشن تھا ان کا مقصد دین کی تبلیغ تھا لیکن جب ایک ویڈیو کو انہوں نے یوٹیوب پر یا فیس بک پر اپلوڈ کیا تو بہت سارے لوگوں نے اس کو بسند کیا جب وہ مونیٹائز تھی جو گوگل کے ساتھ اس کا لنک تھا تو ویڈیو چلنے سے پہلے وہاں پر ایڈ لگ جاتی ہے ایڈ لگتی ہے جب ایڈ لگتی ہے تو وہ محترم جو اونر ہوتا ہے چینل کا تو اس کے بس میں نہیں ہوتا اب یہ گوگل کی مرضی ہوتی ہے اب یہ گوگل کی مرضی ہوتی ہے چاہے تو وہ وہاں پر کوئی اچھی سی ایڈ لگے چاہے تو وہ وہاں پر کوئی ننگی تصویروں والی ایڈ لگا دے کسی سانگ کو اپلوڈ کر لے یا اس کے علاوہ کوئی ایسی ایڈوٹائز کر دے جو کہ ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا اب دیکھیں ان کا مشن ان کا پروپیگنڈا کیا ہے جو ایجنسیاں ہیں جو مقصد کہنے کے یہ ہے کہ یہ جو غیرم ان کی یوٹیوب والے ہیں فیس بک والے ہیں یہ ہمارے پاکستان کی تو نہیں ہے نام سائٹس تو ان کا مقصد لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کا ٹائم بیسٹ کرنا ہے اس کے علاوہ جو دینی اسلام میں ہے کہ سج سے زیادہ حلال رزق وہ رزق ہے جو انسان اپنی محنت مشکت سے کماتا ہے جو انسان اپنی خون پسینے کی کمائی سے کماتا ہے اب وہ ایک اور ہمارے محترم ہیں ڈاکٹر جوید صاحب تو وہ بھی بڑی موٹیویشنز کر رہے ہوتے میں کبھی کبار سن لیتا ہوں دیکھیں ان کا مقصد بھی لوگوں کو جو ہے موٹیویشن دینا کہ وہ آگے بڑھیں مقصد سب کا ایک ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور جو اپنے سبچیکٹ سے ریلیٹیڈ ٹامکس پر کوئی اگر لیکٹر دے رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کی بھلائی نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں وہ خود کو فیمس کرنے کی غرض سے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے بھلے کی خاطر میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ میری ویڈیو دیکھیں میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھیں اس کے علاوہ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں جس کو اچھا لگے اس کی اپنی مرضی ہے غرض ہر انسان کی بیسہ ہے آج آج میں دیکھتا ہوں ہر انسان کی غرض بیسہ ہے اور ہونا بھی چاہیے حلال رزق کمانا چاہیے لیکن میں پھر کہتا ہوں یوٹیوب سے کی جانے والی کہ میں یہ حرام کی ہے چاہے آپ وہاں پر کوئی دینی لیکچر پوسٹ کر دیتے ہیں چاہے آپ کسی عالم دین کا بیان وہاں پر جو ہے اپلوڈ کر دیتے ہیں کیونکہ جب اس بیان کو چلانے سے پہلے ایک بندے نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ پردہ کرنا لازم ہے لیکن اس سے پہلے جب اس کی ویڈیو کو چلایا جاتا ہے تو وہاں پر ایسی تصویری آپ کو دیکھنے کے ملتی ہیں جو کہ ہمارا دین بھی اجازت نہیں دیتا ہمارا ضمیر بھی ہم اجازت نہیں دیتا اب جب ایک بندہ آپ کے لیکچر کو پوسٹ پسند کرتا ہے اس نے تو آپ کے سننا ہے اس نے آیڈ بھی دیکھنی ہے تو اس کا گناہ آپ کو ملنا ہے ہمیشہ میں شکلے ملنا ہے ویسے تو کہتے ہو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو ویسے تو کہتے ہو اپنے ہاتھ پاؤں کی حفاظت کرو تو جب آپ کی ابتدا ہی برائی سے ہو رہی ہے چاہے آپ کی نیت میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کی نیت میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو بہاچھائی کی جانب راخب کر رہے ہیں تو اس کے انجام کیا ہوں گا مجھے اس سوال کا جواب چاہیے سوال کا جواب چاہیے